دوستو پانچ شعبان جمعہ کے دن پانچ نام پڑھ لو انشاءاللہ دو سو کروڑ بھی مانگو گے اللہ چار سو کروڑ عطا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے دوستو آپ کے ساتھ آج ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بڑا ہی مجرب اور دولت کے لیے خاص عمل ہے آپ نے جمعہ کے دن اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اس کا موجزہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف پانچ نام آپ نے جس طرح میں اس ویڈیو میں بتاؤں آپ نے اسی طرح پڑھنے ہیں دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جب آپ جمعہ کا دن ہو اس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے شعبان کا پہلا جمعہ یعنی پانچ شعبان کو جس وقت آپ یہ عمل کریں گے آپ کے اوپر فوراً اس کے تاثرات پیدا ہوں گے آپ خود یقین نہیں کریں گے اتنا کمال عمل ہے بارہا ازمودہ عمل ہے آپ بس اسے ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھیں پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے اور کمال یہ بتائیں گے کہ کیا ہی کمال اور لا جواب عمل ہے دوستو یہ بڑا ہی کامل وظیفہ ہے آپ بس اس عمل کو خاص جمعہ کے دن اس نیت سے دولت کے نیت سے کر لیں انشاءاللہ آپ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ پاک دگنا دیں گے اس وظیفے سے آپ جو حجت مانگیں گے اللہ پاک وہ پوری کر دیں گے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے غور سے سن لینا ہے انشاءاللہ دل کی ہر مراد ہر خواہش پوری کرنے کا وظیفہ ہے ہر جائز خواہشات اپنے رب کے سامنے رکھ کر اپنے رب سے وہ چیز بنوا لیں مانگ لیں اس وظیفے کی برکت سے جمعہ کا دن بہت ہی خاص عمل ہے جمعہ کے دن ایک اللہ کے ہاں فضیلت والا دن ہے آپ اس سے اس اسم کی برکت سے آپ اللہ سے جو دعائیں مانگیں گے اللہ پاک رد نہیں فرمائیں گے صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے جس طرح میں بتاؤں آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے اور دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے رات کو جب آپ اپنے بستر پر سونے لگیں یہ رات کا خاص وظیفہ ہے رات کے وقت ہی آپ نے اس کو کرنا ہے لیکن جمعہ کا دن ہونا ضروری ہے اور جمعہ کے دن آپ اس کو جب آپ کسی بھی جمعہ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے اور طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ سونے لگیں آپ وضو کر کے سوئیں جب آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں وہیں آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ یہ پانچ نام آپ نے پڑھ لینے ہیں یہ آپ نام سن لیں یہ پانچ نام آپ نے پڑھ کر ایک تسبیح پڑھ لینی ہے پھر اپنے اوپر پھونک دینی ہے پھر آپ وہیں اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے صبح سے پہلے پہلے آپ کی ہر خواہش پوری ہو